اللہ تعالیٰ حد فرماتے ہیں کہ یہ ٹیمپریری دنیا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعَوْا الْغُرُورِ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے صرف دوکے کا سباد یہ تو ہم لوگ ہیں جو دنیا کو پرمننٹ سمجھتے ہیں اور اس کی مشکلات کو پرمننٹ سمجھ لیتے ہیں کہ مشکلات اب ختم ہی نہیں ہوں گی دیکھیں مشکلات جو ہیں وہ آئیں گی اور آپ کی زندگی سے چلی جائیں گے جب تک آپ اس بات پر یقین کر لیں گے آپ کی زندگی سکون سے بڑھ پور ہو جائیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجی اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتے ہیں ہر رشتے کی ہر معبت کی اور فرماتے ہیں بتا کون ہے تیرا میرے دعا اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جل توبہ کر لیتی ہیں پس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو سارے عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آموجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو گفر کی حالت میں مریں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اگر ناشکری کروگے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کروگے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا آئے گا اس عذاب زندگانی میں اے خالق کن فایا کون میری حقیقت یہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ چاہت تجھ ہے کہ مل جائے یہ سکو